موسیقی شہر قائد میں گرمی کی شدت میں اضافہ کے پائیس رو رجسس انسان ہو گئے ہیں جبکہ عوام بھی سکت پریشانیوں کا سامنا کرئی ہے آئیے آپ میں موجود عوام جو ہے ان سے باتشیت کرتے ہیں سب بودشاہ جیسے کئی روز سے جو ہے گرمی میں گرمی کی شدت جو ہے اس میں کافی اضافہ ہو گئے ہیں تو گرمی کی شدت میں اضافہ کے پائیس جو ہے وہ عوام جو ہے کتن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اصل میں گرمی اس دفعہ جو ہے بہت ہے اور یہ ہر سال کی نسبت جو اس دفعہ بہت زیادہ ہے اور یہ کہ ڈائٹے بغیرہ بھی تھوڑا ہمارے لوگوں کی طرح جا رہی ہے تو حکومت کو تھوڑا لائٹوں کے بارے میں سوچنا چاہیے اور باقی بہت اچھا ہو رہا ہے کہ لوگ پانی بغیرہ دے کے جو سر بغیرہ کے لیے یوز کروا رہے ہیں ہیڈرسٹوک کے لیے تو آئیتہ بہت اچھا ہے یہ جو پبلک ہماری کر رہی ہے دیکھا جائے تو اگر گرمی بڑھ جاتی ہے تو پانی جو ہے یا لوڈ شیڈنگ ہے اس کی یعنی اس کو کم کر دینا سہی ہے حکومت کو اور ایسا نہیں ہوتا اب سے یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب گرمی بڑھ جاتی ہے تو لوڈ شیڈنگ اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو یا پانی ہو ان کی کمی ہو جاتی ہے اور لوڈ شیڈنگ بڑھ جاتی ہے اگر اس سیچویشن میں آپ دیکھیں نا کسی ملک میں بھی کوئی بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو پہلے سے اس کارل ٹونٹ ڈکالا جاتا ہے لیکن ہمارے ملک میں یہ چیز نہیں ہے تو میری تو حکومت آلہ سہی درخواست ہے کہ اس کے بارے میں کوئی سوچیں تاکہ آنے والے جو دنوں میں جو مزید ہے اس میں کوئی اچھا ریزلٹ گرمی بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے مارمزان بھی ہے جانے کا تائم ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنا گاڑی کے بھی مشکل آتا ہے ٹرائی فیک کی ہے جو گرمی بہت زیادہ ہے لڑکی کی وجہ سے ادھر بہت گرمی ہے چند میں ابھی میں مجبوری سے آیا ہوں گھر سے مانگنے کے لیے اتنی گرمی ہے لوگ گر جاتے ابھی پھر مازوری وجہ سے ابھی جو بیٹھتا ہوں کوئی بھی میرے کو نہیں دیتا لیکن اپنی میند کرنے پڑتی ہے اس وجہ سے آج میں اگر نکلا ہوں جو گرمی کی شد میں سے بجیسٹا ایک دوروں سے کافی اضافہ ہو چکا ہے تو گرمی کے باعث جو ہے کن کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے خاص طور پر جو سلیٹس ہیں یا آفیس گوئنگ جو لوگ ہیں ان کو کن کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے سامنا کرنا پڑا ہے لائٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے لورٹ شیٹنگ بغیرہ چوبس گھنڈے پر سے کتنے گھنڈے لائٹ ہوتی ہے کتنے گھنڈے نہیں ہوتی ہے جو میم چیز ہیں ان کے ٹائم ان کے ٹائم ان کی فائدہ پر ہے گورنمنٹ بجھا رہی ہے انسان کی اور کیا کر رہی ہے لائٹ دین ہی نہیں چاہیے لائٹ دینی چاہیے سہری آفتاری کے ٹائم پر لائٹ دینی چاہیے یعنی رمضان ہے خاص طور پر رمضان میں دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے کہ مہنگائی گم ہو جاتی ہے یعنی کافی چیزیں جو ہے وہ موالے جاتے ہیں پاکستان میں خاص طور پاکستان میں دیکھا ہے تو ایک تو گرمی جو ہے وہ تو خدد طرف سے ہے اس میں اضافہ ہو گئے اس کے علاوہ مہنگائی بھی ہو گئی ہے لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ زیادہ بڑھ گئی ہے اب جیسے لائٹ چلی آتی ہے تو گیس جو ہے اس کی بھی لوڈ شیڈنگ جو آتی ہے تو اس سے کتنا پریشانی ہوتی ہے دوسرے ممالک میں رمضان آتے ہیں دوسرے ممالک میں چیزیں سستی ہوئیتی ہیں بلکہ جو دکاندار ہوتے ہیں وہ چیزیں سستی کرتے ہیں اور یہاں کی گورنمنٹ ہے کہ رمضان آتے ہیں تو سب کچھ مہنگ ہوئیتا ہے یعنی کہ جو سستی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی چیز مہنگ ہوئی ہوتی ہے اور پانی اگر ٹینکر آپ لینے جاتے ہیں یا برف خریدنے جاتے ہیں تو وہاں بھی ختم ہوئی بھی ہوتی ہے برف تو خیر نہیں لیکن جب پانی خریدنے ٹینکر لینے جاتے ہیں تو وہاں تو لیند میں لگنا پڑتا ہے کہ گھنٹا بلکہ پوری پوری رات بیٹھنا بڑھتا ہوں ہاں پہ پانی کے لیے ٹینکر جو ہے وہ اسی کی وقت میں ملتا ہے آپ کو یا کچھ بڑھا کے دیکھنے ٹینکر اگر ہم لیند میں کھڑو کے لیں گے تو ہمیں آزار روپے کا ملے گا اور پیشتے کتنے کا ملتا ہے سترہ سو دو ہزار بائیس سو یعنی بلیک میں دیتے ہیں پھر آپ جی راضی شایسی کہ آپ نے یہاں پر موجود لوگوں بھی بات چیز سنیوں کا کہنا ہے کہ گرمی کی شیزت میں تو ضافہ ہو گیا ہے لیکن اس کے بائیس جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بڑھ چکی ہے جبکہ پانی جو ہے اس کا بران جو ہے سکت بران کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے اس میں کبھی کی جائے تاکہ عوام کو جو ہے وہ ریلیف حاصل ہو سکے کیمرائمین انو ملک کے ساتھ انو سے آپ ساتھ چینل نیوزون ٹی وی کاراچی